تو عزیزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کا نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو جس کی شان میں نازل ہوا ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا جس کے افعال کا مجموعہ اللہ کا قرآن بن جائے نبیوں کے کردار کا مجموعہ نبیوں کی صیحتیں ہیں آل محمد کے کردار کا مجموعہ قرآن کی آئیتیں ہیں اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتا کہ نازل ہوا ہے اس قلب پہ جو قلب اللہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے جب نازل کیا تو اس کی ایک ایک آیت موجزہ اس کا ایک ایک حرف موجزہ یہ نہیں ہے کہ جب پڑھا تو موجزہ جب نہیں پڑھا تو موجزہ نہیں جب پڑھا تو موجزہ جب بند ہے تو موجزہ نہیں بند ہو تب بھی موجزہ جزدان میں ہو تب بھی موجزہ جلد میں ہو تب بھی موجزہ پڑھو تب بھی موجزہ نہ پڑھو تب بھی موجزہ مانو تب بھی موجزہ نہ مانو تب بھی موجزہ تو عزیزان محترم یہ قرآن ہے کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے یہ موجزہ رہتا ہے جن کی شان میں نازل ہوا ہے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے موجزہ کوئی ان کو مانے یا نہ مانے تب موجزہ یہ نہیں ہے کہ چھے گھنٹے موجزہ اور اٹھارہ گھنٹے موجزہ نہیں جن کی شان میں تسیدہ نازل ہونے والا یہ لمحے کے لئے موجزانیت سے نہیں نکل سکتا تو جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ کیسے موجزہ سے نکل سکتا ہے قرآن کے اندر مشرقوں کی مذہمت کی آیتیں بھی ہیں قرآن کے اندر کافروں کے خلاف آیتیں بھی ہیں قرآن کے اندر یہودیوں کے خلاف آیتیں بھی ہیں لیکن کہیں نہیں ملتا اگر کوئی کافر کو برا لگے تو یہ آیت نہ پڑھنا کہیں نہیں ملتا اگر اس کافر کو برا لگے تو اس آیت کی تلاوت نہ کرنا کافر کے سامنے قلیاء یوہل کافروں نہ پڑھنا اس کو برا لگتا ہے تو جو ہمارے ہیں کافر کے سامنے نہ پڑھنا اکیمے بیٹھ کے پڑھ لینا تو یہی جواب ملے گا چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے قرآن پڑھا جائے گا تو ظاہر ہے جب قرآن سامنے اگر کسی کو برا لگے یا اچھا لگے چاہے کافر کو برا لگے چاہے اچھا لگے قرآن سامنے پڑھا جائے گا تو قرآن ناتق کا پڑھنا اگر منافق کو برا لگے یہ ذکر ہوتا رہے گا چاہے کوئی یہ کہے رسول کے ذکر سے فساد ہوتا ہے رسول کا ذکر رک نہیں سکتا کوئی یہ کہے ان کے ذکر سے فساد ہوتا ہے ان کا ذکر رک نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو ہی اس وقت تک نہیں سکتا جب تک ان کا ذکر نہ ہو جائے اس لیے کہ ان کا ذکر ہے ہی اللہ کا ذکر تو عزیزان محترم چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے ذکر ہوتا رہے گا قرآن سامن کی بھی تلاوت ہوگی قرآن ناتق کی بھی تلاوت ہوگی کوئی نہیں کہتا قرآن کو اتنی اچھی اچھی انداز ہونا پڑھا کرو کوئی نہیں کہتا وہ اتنے سر لگا کے جو آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہا جی قرآن ہے تو جب قرآن کی آیتوں کی سر میں تلاوت کی جا سکتی ہے تو قرآن ناتق کے پدائل وہ بھی سر میں پڑھا جا سکتا ہے اب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے پڑھتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا عبدالباسد ایک کاری ہے یا دوسرے جو کاری آنے قرآن ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو جب آیت ختم ہوتی ہے تو یہ آواز آتی ہے اللہ وہ جو فرماتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کیوں آپ نے آواز بلند کی کہا ہمیں بڑا اچھا لگا تو جب وہ ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں ہمیں جب اچھا لگتا ہے تو ہم علی کہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم علی کہتے ہیں پیادی بات یہ نہیں ہے ہم اللہ کہتے ہیں تاکہ منکر توحید جل جائے تو بارزِ معاوض ہم علی کہتے ہیں تاکہ منکر علایت جل جائے اب قرآن کو اللہ نے نازل کیا محکم آئیتے بھی ہیں متشابع آئیتے بھی ہیں اب کوئی نہیں کہتا علی اسلام میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو قرآن سے نکال دو بھئی یہ کاف آیا این سواد کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا قرآن سے نکال دو یہ ہام نیم این چین کاف کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا قرآن سے نکال دو بھئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑنا پڑے گا اللہ اکبر کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں آلو میرے آہستہ پڑنے سے آپ آہستہ نہ سنے بھئی قرآن اگر سمجھ میں آئے یا نہ آئے علیف نام راہ سمجھ میں نہ آئے پڑنا پڑے گا ہام میم این چین کاف سمجھ میں نہ آئے پڑنا پڑے گا علیف نام راہ سمجھ میں نہ آئے پڑنا پڑے گا نونگ سمجھ میں نہ آئے پڑنا پڑے گا پڑنا پڑے گا سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑنا پڑے گا بھئی یہ کیسے ہے کیسے نہ پوچھو پڑھنا پڑھے گا بھئی یہ کیسے علف لام راہ اس کا مقصد کیا ہے ترجمہ اٹھا کے دیکھیں بھئی ہر ایک کہتا ہے قرآن ہمارے لئے کافی ہے اس سے پوچھو علف لام مین کیا ہے یہ علف لام راہ کیا ہے تو جس کو کافی میں کافی سمجھ میں نہ آئے اللہ اچبر بھئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑھے گا تمہارا ذہن مانے یا نہ مانے پڑھنا پڑھے گا تمہاری اکل وہاں تک جائے یا نہ جائے پڑھنا پڑھے گا تمہیں اچھا لگے یا پرا لگے پڑھنا پڑھے گا تمہیں تسلی ہو یا نہ ہو پڑھنا پڑھے گا اللہ اکبر تمہیں تسلی ہو یا نہ ہو پڑھنا پڑھے گا تمہیں تسلی ہو یا نہ ہو پڑھنا پڑھے گا تو علی کے فضائل چالیس جگہ کیسے پہنچے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا سواجہ فرمانے ہیں تو ایک شخص نے کہا تھا میں نے یہ جملہ عرض کیا ایک شخص نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے اور آپ نے سنا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں حلاش ہو جاتا ہوں جملہ جب بھی کہا ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں دیس مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ نہیں ستر مرتبہ یہی کہا اگر یہ نہ ہوتا تو میں حلاش ہو جاتا ہوں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اللہ کے لگوں سے قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ اس کی ایک ایک آیت موجزہ اس کا ایک ایک حرف موجزہ اس کی ایک ایک زبر موجزہ اس کی ایک ایک پیش موجزہ موجزوں کا مرکز یہ نہیں ہے کہ سورہ الہمد موجزہ ہے سورہ رحمان موجزہ نہیں وہ جو فرما رہے ہیں ہر ہر سورت موجزہ ہر ہر آیت موجزہ پورا کلام موجزہ پورا کلام موجزہ اور حقیقت یہ ہے کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے بھیانات بھی موجزیں اور مجھے بھیانات کی زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے زبر بھی موجزے اس کے بھیانات بھی موجزے حقیقت ظاہریہ بھی موجزہ حقیقت باطنیہ بھی موجزہ تو جب قرآن سامس کا ایک ایک پہلو موجزہ تو قرآن ناطق کا ایک ایک پہلو موجزہ قرآن کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے میں مارتا ہوں میں نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے میں پہاڑوں کو چلاتا ہوں میں نے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تو قرآن کا یہی دعویٰ ہے میرے مولا نے فرمایا تھا قرآن سے پوچھتے جاؤ قرآن جواب نہیں دے گا یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے کوفے پہ یہ جواب دے گا قرآن مارتا بھی ہے قرآن زندہ بھی کرتا ہے لیکن مظہر دیکھا اس شخصیت کو زندہ آیا تو مردہ گیا مردہ آیا تو زندہ گیا تو یہ قرآن کے موجزے ہیں موجزہ قرآن کا ہے ظاہر علی کر رہا ہے موجزہ قرآن کا ہے ظاہر میرا مولا کر رہا ہے قرآن کہتا ہے میں پہاڑوں کو چلاتا ہوں چلا میرا مولا رہا ہے قرآن کہتا ہے میں رضی قرآن کرتا ہوں عطا میرا مولا کر رہا ہے تو ان کا عطا کرنا قرآن کا قرآن کا اللہ کا تو ہر شہلوڑ کے اس طرف جاتی ہے کبھی ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ ہم آل محمد کی عبادت کرتے ہیں بالکل غلط ہے ہم آل محمد کی عبادت نہیں کرتے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں چہرہ ان کا دیکھتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں ذکر ان کا کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں محبت ان سے کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں نعرہ ان کا لگاتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں جو فرما رہے ہیں وہ کریم ذات ہے وہ غفار ذات ہے وہ ستار ذات ہے وہ ارحم الراہمین ہے وہ خیر الغافرین ہے وہ قاضی ہوا اجر مومنین ہے وہ مغیص السالحین ہے وہ ارحم الراہمین ہے وہ جابر العظم القصیر ہے وہ راحم الشیخ القبیر ہے وہ رازق الطفل الصغیر ہے وہ مغنیل باعث الفقیر المتجیر ہے اس کا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ ریو ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ کائنات جس کے سامنے جھکی ہوئی ہے وہ علی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اللہ کلام میں ارشاد فرما رہا ہے مخاطب کر رہا ہے تخاطب ظاہری بھی ہے تخاطب باتونی بھی ہے تخاطب لفظی بھی ہے تخاطب معنوی بھی ہے تخاطب نفسی بھی ہے تخاطب روحی بھی ہے ارشاد فرما رہا ہے لائن اشرکتا میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا تو